بھائیو رحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیو آج ہم سنیں گے بیوی سے کب ہم بسری کرنا حرام ہے پیارے بھائیو چند ایسی صورتیں ہیں جن میں بیوی سے ہم بسری کرنا حرام ہے پیارے بھائیو حیض اور نفاس کی حالت میں اپنی بیوی سے اپنی عورت سے ہم بسری کرنا حرام ہے پیارے بھائیو حیض کسے کہتے ہیں عورت کو ہر مہینے چند دن پانی آتا ہے ان دنوں کو حیض کہتے ہیں اور عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو ان دنوں کو نفاس کہتے ہیں تو ان دنوں میں عورت سے ہم بسری کرنا ناجائز اور حرام ہے پیارے بھائیو جس سے اللہ پاک نے منع فرماتے ہوئے اپنی کتاب قرآن پاک پارہ دو سورت بکرا آیت نمبر دو سو بائیس میں فرمایا ہے اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو جائے اور پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے پیارے بھائیو صاحبہ کرام نے حضور علیہ السلام سے حیض کا حکم پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی پیارے بھائیو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بسری کرنا حرام ہے جس سے اللہ پاک نے بھی اپنی کتاب میں منع فرمایا حیض اور نفاس کی حالت میں اسے جیل جانتے ہوئے اسے حلال جانتے ہوئے ہم بسری یا جمع کرنا سخت حرام ہے اور کفر ہے اور اسے حرام جانتے ہوئے جمع یا ہم بسری کر لی تو سخت اکناکار ہوا اور اس پر توپہ کرنا بھی فرض ہے اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بھی ہم بسری کرنا حرام ہے پیارے بھائیو جس سے اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک پارہ دو سورت بکرا آیت نمبر 187 میں فرمایا روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا یعنی روزوں کی ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بسری کرنا جائز ہے اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بسری کرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ حج یا عمرہ کے احرام میں ہو تو اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بسری کرنا بھی حرام ہے پیارے بھائیو جس سے اللہ پاک نے منع فرماتے ہوئے اپنی کتاب قرآن پاک پارہ دو سورت بکرا آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حاج کی نیت کرے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے تو پیارے بھائیو جب عورت حاج یا عمرے کے احرام میں ہو تب بھی بیوی سے ہم بسری کرنا حرام ہے پیارے بھائیو ان سورتوں میں اپنی بیوی سے ہم بسری کرنا حرام ہے حیض اور نفاس کی حالت میں روزے کی حالت میں اور جب عورت حاج یا عمرے کے احرام میں ہو تو ان سورتوں میں عورت سے ہم بسری کرنا ناجائز اور حرام ہے اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے